اسلام علیکم دس از محمد عمران اینڈ یور واشنگ مرازنگ پاکستان فرنڈز کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے اپنے ایک پرسنل انٹرویو کے ایکسپیرنس کے بارے میں بتایا ہوا تھا تو کل ایک بھائی علی سویل بھائی کا ایک کومنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے ایک سوال پوچھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کافی اور بھائیوں کے بھی سوال آئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ ان تمام سوالوں کی اوپر ایک کمبائن ویڈیو بنائی جائے اور اپنے جتنے بھی انٹرویو میں دے چکا ہوں آٹھ سے دس انٹرویو ان کا ایک تفصیلی نچوڑ دیا جائے کہ ایسی کون سی غلطیاں جو کہ انٹرویو میں نہیں کرنی چاہیے اور ایسی کون سی چیزیں جو کہ میٹر کرتی ہیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں تو علی سویل بھائی کا جو جواب ہے وہ میں آخر پہ دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو وہ چیزیں بتانا چاہوں گا جو کہ بہت زیادہ انٹرویو میں میٹر کرتی ہیں تو سب سے پہلے نمبر ون پہ جو چیز میٹر کرتی ہے دوستو وہ ہے ڈریسنگ دوستو ڈریسنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کچھ دوست عزرات یوٹیوب میں میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ ڈریسنگ میٹر نہیں کرتی یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے آٹھ سے دس انٹرویو دے چکا ہوں اور میں نے جو چیز اب ضرب کی ہے وہ یہی ہے کہ ڈریسنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اور یہی گلتی میں نے اپنے سب انسپیکٹر پنجاب تیس کی انٹرویو میں کی تھی کیونکہ میں وہاں پہ چلوار کمیز پیان کر گیا تھا جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ کوئی ٹو پیس میں تھا کوئی تھری پیس میں تھا کوئی پینٹ شرز میں تھا اور مجھے وہاں پہ تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ میں ہوا ڈی گریڈ ہوا اور یہی گلتی دوبارہ پھر مجھ سے ہوئی کہ میں نے یو ڈی سی کی انٹرویو میں چلوار کمیز پیان کر گیا پرویس کوٹ تھی نیچے میں ان کے چھڑی چپل تھی اور وہاں بھی میں تھوڑا سا ڈی گریڈ ہوا کیونکہ وہاں کوئی ٹو پیس میں تھا کوئی پینٹ شرز میں اس طرح سے یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ایک تو آپ پینٹ شرز میں یا ٹو پیس میں بہت اٹیکٹیو بہت گھڑ لگنگ کے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اچھوڑوار کی میز میں اتنی آپ ہینڈسوم نظر نہیں آتے اور اوپر سے آئے یہ ایک جو بے ترین انٹرویو دینے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس پینٹ شرز ہو اگر گرمی ہے تو پینٹ شرز اوپر ٹائی اگر صدی ہیں تو ٹو پیس یا تھری پیس آپ پہن سکتے ہیں یہ بے ترین ڈریسنگ ہے اور ڈریسنگ نارمہ یہی ہونے چاہیے کہ آپ کی نیوی بیلو کی پینٹ ہو وائڈ شرز ہو اور بیلو ہی ٹائی ہو آپ کی اور بلیک شوز اور بلیک کی بیلٹ ہو ٹھیک ہے یہ بے ترین ڈریسنگ ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ریٹن اور انٹرویو میں آپس کا کیا تعلق ہے اور یہ کتنا میٹر کرتا ہے دوستو ریٹن کی اپنی جگہ ہے اور انٹرویو کی اپنی جگہ ہے ریٹن میں بہت سارے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک سیٹ کے لئے سیلیکٹ ہوتے ہیں ریٹن میں آپ یہ ہے کہ آپ رٹا لگا کے بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن انٹرویو میں رٹا نہیں لگتا انٹرویو میں آپ کو جج کرتے ہیں آیا کہ آپ نے جو ٹیسٹ دیا ہے وہ رٹا لگا کے دیا ہے یا آپ کے پاس واقعی نولوج ہے ٹھیک ہے آپ کی وہ کوئی سینس چیک کرتے ہیں وہاں پر ذہانت چیک کرتے ہیں آیا کہ یہ رٹے والا بچہ ہے یا سکیورز والا بچہ ہے ٹھیک ہے ریٹن میں آپ آپ کتنی بڑی بات نہیں ہے انٹرویو کلیر کرنا بڑی بات ہے میں آٹھ انٹرویو فیل کر چکا ہوں ایک انٹرویو میرا پاس ہوگا ہے ٹھیک ہے تو یہی ہے کہ رٹا لگا کے آپ رٹا لگا کے کر سکتے ہیں لیکن انٹرویو نہیں انٹرویو میں آپ کو آپ کو وہ ذہانت چیک کرتے ہیں آپ کی سکلز چیک کرتے ہیں اس لئے رٹن اور انٹرویو بہت زیادہ جو فر bevor انٹرویو بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے؟ نیکس آ جاتا ہے کہ اب جس بھی جوب کے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں آپ اس کی جوب اسی لازمی پڑھ کر جائیں ٹھیک ہے؟ فرز کے لئے یو ڈی سے کی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کسی یو ڈی سی بندے سے ملے جو کہ کسی بھی ادارے میں کام کر رہا ہو اسے سیکھیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں کس طرح کام کر رہے ہیں کام کے نوعیت کیا ہے اس کی ڈیلی کی روٹین کیا ہے اس سے پورا دن اس کے ساتھ گزاریں اور آپ کو سمجھ آجئے کہ وہ کس طرح کام کر رہا ہے اس طرح جوب ڈسکرپشن پڑھ کر لازمی انٹرویو میں جائیں جس بھی انٹرویو کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کے بعد ہے کہ بھائی نے پوچھا ہوا تھا کہ سفارہ چلتی ہے یا نہیں دیکھو دوستو یہ پاکستان ہے سی بھی بات ہے یہ department to department vary کرتا ہے کہ کس department سفارہ چلتی ہے یا نہیں لیکن 80% departments میں سفارہ سے چلتی ہے جو سیدھی بات ہے جو کہ میں نے وہاں پہ observe کی ہے میں departments کو وہ نام نہیں لینا چاہوں گا اس department میں فل سفارہ چال رہی تھی جب میں انٹرویو دینے گیا تھا اور وہ ایسے تین department میں نے observe کیا جہاں پہ سفارہ چال رہی تھی میں نے وہاں پہ observe کیا لیکن میں وہ نام نہیں بتانا چاہوں گا اگر آپ کے پاس سفارش ہے بہترین تو آپ ضرور لگوائیں ٹھیک ہے سفارش چلتی ہے بہت چلتی ہے یہ نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ چلتی ہے یہ کہہ لے کہ سو سیٹ ہے تو سو میں سے سکسٹی پرسنٹ وہ سفارشی رکھیں گے فورٹی پرسنٹ میرٹ پر رکھیں گے اب میرے کچھ دوست ہیں کلاس فیل ہیں وہ سرکاری جو آپ پہ لگے ہوئے ہیں وہ میرٹ بھی لگے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے میند کی انٹرویو کلیر کیا وہ سرکاری جو آپ پہ ہیں سفارش بھی چلتی ہے میرٹ بھی چلتا ہے لیکن اگر آپ پاس اچھی سفارش ہے تو وہ ضرور لگوائیں سفارش بھی چل جاتی ہے لیکن پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دپارٹمنٹ و دپارٹمنٹ ویری کرتا ہے شاید کچھ دپارٹمنٹ سے ایسے ہوں جہاں بلکل بھی سفارش نہ چلتی ہو آپ کی سکلز کے اوپر رکھتے ہوں ٹھیک ہے آخر پہ میں علی سویل بھائی کا جواب دینا چاہوں گا کہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ یو ڈی سی میں انٹروی کے لیے جاتے ہیں اور آپ صبح بنانے کا کام کرتے ہیں اور کمپیوٹر میں مہارت ہو لیکن ایکسپیریس نہ ہو تو ریجیکٹ کرتے ہیں یا رکھ لیتے ہیں دیکھو میرے پیارے بھائی آپ وہاں پہ جو بھینا اپنے بارے میں سچ بتانا ہے ٹھیک ہے نا پہلی بات ہو یہ ہے کہ آپ کسی بھی انٹروی کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپنے اپنی فیملی کے بارے میں پیرنس کیا کرتے ہیں بھائی کیا کرتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں اپنے اردگیرد اپنے سٹی کے بارے میں تمام نالج لے کر جائیں اپنے سٹی کی کوئی مشہور چیز کوئی مشہور بابا اگر رہتے ہیں فرض کریں کہ پاک پتن ہے وہاں بابا فرید مشہور ہے اس کے وہ بابا فرید پاک پتن کب آئے تھے اس کے کوئی اشار یاد کر کے جائیں یہ چیزیں آپ لازمی تیار کر کے جائیں اس کے بعد آپ کا جو سوال یہ ہے کہ آپ ان کو وہاں پہ سچ بتا دیں کہ سر میں یہ کام کرتا ہوں لیکن میرے پاس کمپیوٹر کی سکیلز ہیں پھر وہ آپ کو وہاں پہ خود اجاج کر لیں گے کہ آپ کے پاس واقعی سکیلز ہیں یا نہیں آپ سے کچھ کوئشن کریں گے ایم ایس ایکسل کے بارے میں ایم ایس وائٹ کے بارے میں ایم ایس آفس میں سے آپ کے سوال کر لیں گے یا کمپیوٹر کے ریلیٹر جس بھی جوب کے لئے آپ جا رہے ہیں اس جوب کے ریلیٹر آپ سے کوئشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے وہ کوئشن کر کے اندازہ لگا لیں گے کہ آپ کو واقعی سکیلز آپ کو آتی ہیں یا نہیں آتی اگر آپ وہاں پہ سکیلز شو کر گئے چاہے آپ نئی بھی کام کرتے ہیں آپ کے پاس ایکسپیرنس نئی بھی ہے لیکن وہاں پہ آپ نے پروو کر دیا ہے کہ آپ کے پاس سکیلز ہیں پھر آپ کو وہ رکھیں گے آپ انہوں کو بتا دیں کہ سر میں سوہے والا کام کرتا ہوں لیکن میرے پاس سکیلز ہیں وہ آپ سے انٹرویو میں فوراں آپ کو جاز کر لیں گے کہ آپ کو آتی ہے یا نہیں ٹھیک ہے دوستو یہی کچھ چیزیں تھیں جو کہ انٹرویو میں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں اس کے باوجود ہی بھی اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ وہ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کا تفصیل سے جواب دوں گا آپ کو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور مجید اجازت دیں تھانک یو اللہ حافظ